سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی بہن ڈاکٹر فاقیہ عمد الرشید امید کرتی ہوں سب دیکھنے والے اور سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں ہائی بلڈ پریشر مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ لے کر آئی ہوں جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ نظر پر بھی پڑ جاتا ہے نظر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے نقصان ہوتے ہیں فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان نسخہ بتا رہی ہوں آپ لوگ پریشان بالکل نہ ہوں یہ نسخہ چند دن کریں انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بلکل برابر ہو جائے گا انشاءاللہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا نوٹ کیجئے تازہ پانی لیں چھے گلاس اور ادرک کا رس ایک چمچ تخمے بلنگا ایک چمچ بھیگی ہوئی ہونی چاہیے اور کوڑے برطن میں یعنی ہنڈیاں وغیرہ میں جس طرح گھڑا ہے اس طرح کوڑے برطن میں بھیگا ہوا ہونا چاہیے چینی دس چمچ یا حسبے ذائقہ اور نمک چٹکی بھر آلو بخارہ دس یا بارہ دانے یہ چیزیں آپ لے لیں اور ساتھ پدینے کے پانچ چھے پتے لیں ساری چیزوں کو تخمے بلنگا اس کے علاوہ باقی چیزوں کو جگ میں ڈال دیں بلینڈر کے جگ میں یاد رکھیں جو آلو بخارہ ہے ان سے گھٹلیاں نکال کر ڈالنا ہے ڈال لیں ڈال کر بلینڈر میں اس کو بلینڈ کریں بلینڈ کر کے اس میں تخمے بلنگا ڈال دیں ڈال کر اسے ٹھنڈا یخ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں انشاءاللہ آپ کا ہائی بلیڈ پریشر بلکل سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا آلو بخارہ کے چھلکیں سخت ہوں تو آپ اس کو اتار دیں اگر آپ ادرک کیلہ مل جائے اور پدینے کے پتے نہ ملیں تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پدینے کے پتے مل جائیں اور ادرک نہ ملیں ادرک کا رس تو پھر بھی کوئی حرج نہیں آپ اس میں سے ایک چیز ڈال سکتے ہیں اور آلو بخارے کی جگہ آپ فالسہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا فالسہ ڈال لیں اور آدھا آلو بخارہ ڈال لیں تو دونوں کو مکس کر کے آپ شربت بنائیں انشاءاللہ ہائی بلینڈ پریشر مریضوں کے لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں امید تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں